اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ لوگ یہ مرپس میل ہے اس طرح فیمیل ہے جس لی سائیڈ ہیں یہ ہم نے میل الگ کیے ان کو سیل کرنا ہے تقریباً 30 پلس میلز ہیں جو کہ فارسیل ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو چکی ہے اس کو ہم نے سیل کرنا ہے یہ فارسیل ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا رنگ یہ ابھی تھوڑے سے نالے کچالے ہوئے ہیں یہ رات میں مارتا ہے اس بات یہ دیکھیں گے یہ آسٹالور کی ڈریڈ ہے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کارسا ہو چکا ہے تو ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس فارسیل ہیں اگر کو بندہ لینا چاہتا ہے تو میرا وارس اپ نمبر ہے 0309 5054 707 کارگو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کروا کے دے دیں گے آپ کو اچھے سے کارٹن میں پیٹ کر کے آپ کو بھی دوا دیں گے اگر کو بندہ کہیں سے بھی لینا چاہتا ہے تو یہ میں نے جو آپ کو نمبر بتایا ہے 0309 5054 707 یہ میرا وارس اپ نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس پہ اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کارپریٹ کیا جائے گا آپ کو کارگو کروایا جائے گا کیش جو ہے وہ آن لین آپ پہلے ایڈوانس ہوگی اس کی سی او ڈی نہیں ہوتی اگر سی او ڈی ہوتی تو ہم انشاءاللہ آپ کو کیش آن ڈیلیوری بھی دے دیتے ہیں لیکن سیڈ فارورڈ سی بات ہے کہ 35 پیس ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس 50 50 کی ریشو آگئی ہے جس میں مطلب 40 نر اور 40 مادی ہے اگر آپ کو مادیس کی ساتھ بھی چاہیئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پانچ ایک کی ریشو بنا کر دیں گے نمبر آپ کو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں 0309 5054 707 یہ میرا وارس اپ نمبر ہے ہمارے پھر بتا ہوں میرا نام ہے چکوال میں لوکیشن ہے اگر آپ چکوال کے علاقے سے تلق رکھتے ہیں تو آپ ڈیریکٹ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے بائی ہینڈ پھر کر سکتے ہیں اگر پاکستان کے کسی بھی ایریے میں آپ رہتے ہیں اور منگوانا چاہتے ہیں تو اشارت یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشنز چکوال سے اویلیبل ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم کارگو بھی کروا دیں گے بزریہ ٹرانسپورٹیشنز اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو ٹرانسپورٹیشن کے اوپر چار جائے گا وہ کسٹمر خود پی کرے گا اور بقائے اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی آپ مجھ سے وقت سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کیونکہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ویڈیو ہو سکتا ہے ایک دو دن کے اندر اندر اپلوڈ ہم کریں ٹائم نہیں ملتا تو تب تک یہ دن بڑھتے جائیں گے جب آپ رابطہ کریں گے اور تب آپ کو اس ٹیم کا موجودہ ریٹ بتا دیا جائے گا تیہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو پھر آپ سے پیمل وسیل کر کے آپ کو کارگو آن لین گرنٹڈ کی جائے گی بریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسٹر لارب ہے آپ کو شاید بھی شائننگ بھی نظر آ رہی ہو یہ جو وائٹ حصہ ہے اس کی جو گردن کے ساتھ ہے پہلے یہ جب چھوٹا چیزہ ہوتا ہے تو اس کی جو سامنے پرانٹ کے یہ سفید بھال جو ہے وہ بہتے ہیں بہت زیادہ لیکن عمر کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پروں کا آپ رنگ اور شائننگ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کیمرے کے اندر نظر بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ پیور بریڈ ہے جو ہمارے پاس ہے انشاءاللہ وہ ہی آپ کو بلیور کیا جائے گا اگر کوئی بھائی یا بہن لینا چاہتی ہے تو ہم سے رکھت کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک مہینہ اور یا ایک مہینے کے بعد ہم دوبارہ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں سیٹ جو ہے وہ فائف ایک پانچ ایک سیٹ جو ہے وہ فارسیل ہم رکھیں گے اسی میں سے انشاءاللہ تو ہمارے پاس ساتھ آٹھ سیٹ بنیں گے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی گئے گی اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر اور لائک ضرور کرنا ہے اور کمرس بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے میری آسٹر لارک کے اوپر ہی ویڈیو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت کے بارے میں اس کی فیڈ شیڈول اس کا ویکسینیشن شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی مزید فیڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جب پچکم سے جب دو مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی فیڈ شیڈول الگ ہوتا ہے جب آپ کے پاس جائے گا آپ ایک لینز کے لیے لے کے جائیں گ تو آپ کو اس کے مطابق فیڈ ریکمینڈ کی جائے گی انشاءاللہ وہ فیڈ آپ ڈالیں گے یا پھر آپ اس کو دانا کھلائیں گے تو زیادہ گروتھ ہوگی اور اچھی انڈوں کے لیے اچھی سید کے لیے اچھی فیڈ کو ہونا زیادہ ضروری ہے پھر ہم آپ کو بذلیے وارس اپ یا پھر اس کے ریلیٹڈ ہم علاوہ ایسے ویڈیو بنا دیں گے آپ لوگوں کی خاطر آپ بیند بھائیوں کی خاطر تو انشاءاللہ دعویوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست ہمیں علطاف اللہ حافظ